گھڑی مطلب آپ کا سمیں سمیں جو کبھی رکھتا نہیں اور آج کے یگ میں تو دوستو time is money تو اگر آپ آگے بڑھتے رہنا چاہتے ہیں اور پیسہ بھی کمانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کا سمیں یعنی کہ آپ کی گھڑی ہمیشہ چلتی رہے اور صحیح دشاہ میں بھی لگی رہے دوستو اس ایک سنٹینس کے اندر گھڑی کس ڈائریکشن میں ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے سب کو چھپا ہوا ہے لیکن پھر بھی آج ہم اس بارے میں وستار سے اور لوجک کے ساتھ بات کریں گے تو دوستو دی ایسٹر جوتش میں آپ کا سواگت ہے دوستو ہماری کوشش رہتی ہے کہ کنڈلی اور گرہوں اور واسطو سے جڑے ہوئے جتنے بھی فیکٹ ہیں بڑے سمپل طریقے سے ہم آپ تک پہنچائیں آپ کو ہماری دوستو اگر کوشش پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور ہاں دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے بھی لائک ضرور کریے گا دوستو پھر سے بات کرتے ہیں گھڑی کی گھڑی کی ڈائریکشن کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو گھڑی کے تین گنوں کو بہت دھیان سے سمجھنا ہوگا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گھڑی جو ہے وہ نرنترطا کا پردیک ہے یعنی کانٹینس چلتی رہتی ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے کی سوری کانٹینس چلتے رہتے ہیں تو دوستو گھڑی کے لیے وہ ڈائریکشن بیسٹ ہے جہاں پر کی سوریے ادھے ہوتے ہیں یعنی کی پورو دشا یعنی کی آپ کی اس ڈائریکشن یعنی کی سب سے بڑیا رہے گا دوستو کہ اگر آپ پورو دشا کے اندر گھڑی لگائیں اگر کنڈلی کے اندر آپ کے سوریے کمزور ہیں تو بڑا آسان اپائے بتاتا ہوں کہ پورو دشا کے اندر آپ گولڈن کلر کی یا پھر کوپر کلر کی گھڑی یا پھر کوپر کلر کا آپ سوریے کا مومنٹو ہی لگا دیجئے آپ کو بہت لاب ہوگا اب دوستو سیکنڈ پائنٹ کی بات کرتے ہیں کیونکہ گھڑی جو ہے وہ کانٹینیوز چلتی رہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ گھڑی انرجی کا پرتیق ہے تو واسطو کی دشا میں اگر دیکھیں تو وہ دشا جس میں کی انرجی بہت ہوتی ہے جو انرجی دینے والی دشا ہوتی ہے یعنی کی بات ہوئی ویس دشا کی اگر وہاں پر گھڑی لگائی جائے تو ایسی گھڑی لکی بھی ثابت ہوتی ہے اور آپ کو بہت دھن دینے والی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ دوستو دو باتوں کا آپ ہمیشہ دھیان رکھئے کہ گھڑی جو ہے وہ ہمیشہ چلتی رہنی چاہیے سیل اگر ویک پڑ گیا یا کسی قرارن سے اس کی مشین خراب ہو گئی ہے تو روکی ہوئی گھڑی کو آپ ترنت یا تو ٹھیک کروا دیجئے یا پھر اسے بدل دیجئے دوسرا آپ دوستو دھیان رکھئے کہ جو دشا کا کلر ہوتا ہے کسی بھی دشا کا ایک خاص کلر ہوتا ہے اس کلر کے انصار ہی آپ گھڑی کا کلر کا چین کی دیئے جیسے کی پور دشا کے اندر کوپر کلر کی جو گھڑی ہے یا نور دشا کے اندر آپ نے لگانی ہے تو وائٹ یا سلور کلر کی گھڑی بہت زیادہ لکھی رہے گی اب تیسرے پوائنٹ کی دوستو بات کرتے ہیں جیسے کی میں نے پہلے کہا کہ گھڑی یعنی کی سمیں آج کے یک میں جو ہے وہ دھن اور افسر کا پرتیک ہے اب دوستو جو نورٹ ڈائریکشن ہوتی ہے یعنی کی اتردشا وہ دھن اور افسر دینے والی ہے تو اسی لئے نورٹ ڈائریکشن کے اندر گھڑی کا لگانا بھی بہت شب ہوتا ہے بات یہ کرتے ہیں کہ گھڑی کہاں نہیں لگانی چاہیے اس کا سمجھنے کا بہت ہی سمپل طریقہ بتاتا ہوں دوستو آپ کو کہ واسطو کا وہ ایریا جو ریلیکسیشن کا ایریا ہے جہاں پر آرام کرنے کے گھڑی بہت زیادہ آتے ہیں لگاتار چلنے والی چیز کا وہاں پر لگانا بلکل شب نہیں ہوتا اب دوستو واسطو کے اندر ساؤتھ ڈائریکشن جو کہ ہمارے بیڈروم کا آئیڈیل سپیس ہے وہاں پر قائدے سے تو گھڑی بلکل نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر بھی بہت لوگوں کو اپنے بیڈروم میں گھڑی لگانے کا شوق ہے تو اس بیڈروم کے اندر بھی ساؤتھ وال کے اندر گھڑی بلکل نہ لگائیں اگر ہو سکے تو بیڈروم میں گھڑی ہونی ہی نہیں چاہیے اگر وہ آپ کے گھر کے ساؤتھ ڈائریکشن میں بیڈروم ہے تو گھر کے واسطو کے اندر ہمارا ساؤتھ ساؤتھ ویس زون ہوتا ہے وہ ایکسپینڈیچر کا زون ہے یعنی کھرچے کا زون ہے وہاں پر اگر ہم گھڑی گلتی سے لگا دیتے ہیں تو ہمارے سمیں کی بربادی کرتی ہے ہمارا سمیں جو ہے بے مطلب ویرت ہوتا رہتا ہے تو دوستوں کائیڈے سے جو یہ ڈائریکشنز بتائی گئی ہیں گھر کی دشا کے اندرسار فالو کرنی چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے آپ گھر کی اس پرٹیکلر دشا میں گھڑی نہیں لگا پا رہے ہیں تو آلٹرنیٹیو کے طور پر جس کمرے میں بھی آپ گھڑی لگانا چاہتے ہیں اس کی اتر دشا یا اس کی پورو دشا یا پھر پشچن دشا میں گھڑی لگائیے کمرے کی دکشن دشا میں آپ گھڑی آوائیڈ ہی کریں تو بہتر رہے گا آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو آج کی بہت پسند آئی ہوگی جے شری رام